بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئیم اور آج کی اس کلاس میں ہم بہت ہی انٹرسٹنگ اور زبردست قسم کی چیز سیکھنے والے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آن لائن ایڈوکیشن کے لیے آپ کو آن لائن ٹیسٹ بنانے کا طریقہ سکھایا جائے آج کی اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم آن لائن ٹیسٹ بنا سکتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور پھر کس طرح سٹوڈنٹ ٹیسٹ دیں گے اور آٹومیٹکلی ریزلٹ بھی پروائیڈ کیا جائے گا اور اس کا ریزلٹ کی ایک ای میل سٹوڈنٹ کو بھی جائے گی اور آپ کو بھی جائے گی تو آئیے بغیر تخییر کی اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لاغن کریں گے اپنی ویب سائٹ کے ڈیش بورڈ میں جہاں پر آپ نے ورڈ پریس انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کا ڈیش بورڈ ہوگا اس ڈیش بورڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا پلگ ان آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کی سکرین کچھ اس طرح سے آ جائے گی یہاں پر میں چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ پلگ ان ایک ایسی چیز یا ایک ایسا چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے جو آپ کی ویب سائٹ میں کسی کا خاص قسم کی فنکشنیلٹی کو ایڈ کرتا ہے جیسا کہ ہم آن لائن ٹیسٹ لینے چاہتے ہیں تو کسی ویب سائٹ میں یہ فنکشن تو نہیں ہوتا کہ ہم آن لائن ٹیسٹ لے سکیں یا ٹیسٹ بنا سکیں اس کے لئے ہمیں پلگ ان انسٹال کرنا پڑے گا پلگ ان انسٹال کرنے کے لئے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈ نیو آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ دیر میں یہ والی وینڈو نمودار ہوگی یہاں ویچے تو بیشمار پلگ انز بیشمار فنکشن کے لئے استعمال ہوتے ہیں چونکہ ہمیں صرف ٹیسٹ وغیرہ کے لئے یہ یوز کرنا ہے تو ٹیسٹ کے لئے بیشمار قویزز اور اس کے پلگ انز ہیں لیکن جو مجھے اچھا لگتا ہے میں اس پر یہاں سرچ میں ٹائپ کرتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں قویز اینڈ سروے تو آپ دیکھیں تھوڑی ہی دیر بعد سرچنگ کے بعد یہاں پر کچھ آپ کو نمودار ہوں گے پلگ انز سرچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پلگ انز وہ نظر آئیں گے جن کے ذریعے آپ آن لائن ٹیسٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر یہ کروں گا قویز اینڈ سروے ماسٹر یہاں پر آپ دیکھیں یہ بائے ایکسپریس ٹیک اور یہ اس کا لوگو ہے آپ اس کو دھیان سے دیکھیں اور اس کے بعد یہاں پر انسٹال ناو پر کلک کر دیں تھوڑی دیر میں یہ انسٹال ہو جائے گا جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو یہاں پر ایکٹیویٹ کا اپشن نظر آئے گا آپ اس کو ایک دفعہ ایکٹیویٹ پر کلک کر دیں جب آپ ایکٹیویٹ پر کلک کریں گے تو یہ پلگ انز ایکٹیویٹ ہو کے آپ کو دوبارہ یہاں پر پلگ انز والے پورشن میں لے آئے گا اور یہاں دیکھیں آپ لکھا ہوا نظر آئے گا قویز اینڈ سروے ماسٹر اور یہاں پر یہ شامل ہو چکا ہے اور اگر آپ گوھر کریں تو یہاں ڈیش بورڈ کے اندر اور یہاں نیچے آپ کو قویز اینڈ سروے بھی نظر آ رہا ہے آپ ایک دفعہ اس پر کلک کر دیں یہ اوپر آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو پوری ٹریننگ دی جائے گی کہ کس طرح قویز وغیرہ بنایا جائے اس کے بعد اگر ہم نے خود سروے یا کوئیسن پیپر بنانا ہو تو یہاں پر ہم ایڈ نیو پر کلک کر دیں گے یہاں پر میں کلک کرتا ہوں ایڈ نیو تو سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا کہ ٹیسٹ کا نام کیا ہے فرض کرتے ہیں میں یہاں لکھ جاتا ہوں کمپیوٹر ٹیسٹ کلاس فائیو اور اس کے بعد میں کریئٹ پر کلک کر دوں گا جب میں کریئٹ پر کلک کروں گا تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی ونڈو آئے گی یہاں پر یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کمپیوٹر ٹیسٹ کلاس فائیو اب اس کے یہ اوپشن ہے ٹیسٹ کونٹیکٹ ٹیکسٹ اوپشنز یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی دفعہ جب آپ اس پہ کام کریں گے آپ کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگے گا تھوڑا سا مشکل لگے گا لیکن یہ مشکل بلکل بھی نہیں ہے آپ اس کو ایک آر دفعہ کر لیں گے تو پھر بلکل آپ اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے یادی ہو جائیں گے اور آپ کو یہ بڑا آسان لگے گا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کریں گے create new page questions کے لئے تو یہاں پر create new page کیونکہ اس ٹیسٹ کے ہم اب بنانے لگے ہیں سوالات کون کون سے ہیں تو یہاں لکھا ہو ہے create new question آپ ایک دفعہ اس پہ کلک کر دیں یہاں آپ سے پوچھے گا question کی type یہاں پر آپ question لکھیں مثال کا طور پہ میں لکھتا ہوں cpu stands for اب اس کے مجھے answer بھی دینے ہیں اگر آپ answer دو دینا چاہتے ہیں تین دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے اپنی choice ہے یہاں پر دکھیں add new answer میں اس کو تین دفعہ کلک کرتا ہوں دو اور تین چار بھی کر سکتے ہیں آپ کے اپنی choice ہے تو یہاں پر آپ answer type کریں گے مثلا central processing unit اگر آپ اس کو کچھ number دینا چاہتے ہیں points دینا چاہتے ہیں تو میں اس کو دے دیتا ہوں let's suppose میں اس کو two points دیتا ہوں اور یہ correct بھی ہے تو اس کو میں یہاں پر click کر دوں جو correct answer ہوگا اس کو آپ نے یہاں click کرنا ہے اور جو wrong answer ہے وہ ویسے ہی آپ نے چھوڑ دینے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں control process unit اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں country protocol unit اگر آپ اس کی مزید detail add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر advance options بھی ہیں آپ دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لیں otherwise آپ simple save question پر click کر دیں تو آپ کا ایک question بن گیا ہے آپ یہاں نیچے دیکھیں اسی طرح میں دو تین question آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں create new question پر click کریں گے اور یہاں پر ہم دوسرا question type کریں گے ram is a type of primary memory اب اس کے میں دو answer دینا چاہتا ہوں let's pose yes اور no جو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں اس پر click کریں اور اس کے point دینا چاہتے ہیں تو point بھی دے دیں اور اس کے بعد یہاں پر نیچے save question لیں جی دو question آپ کے بن چکے ہیں ایک ہم اور ڈالتے ہیں create new question ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی printer is type of out put device اب ہم اس کے بھی دو question دیتے ہیں yes اور no تو اب جتنے question answer کرنا چاہے کر لیں تو یہ output device ہم yes کرتے ہیں point اس کے to دیتے ہیں اور ایک چیز اور میں بتاتا چلوں اگر اس کی طریقہ دکھانے کا مختلف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو change بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو سارے چیک کریئے گا میں یہاں drop down کر دیتا ہوں اس کو تاکہ آپ کو پھر نظر آ جائے کہ کس طرح question answer change کر سکتے ہیں تو تین question ہم نے بنا لی ہیں total number اس کے 6 ہوں گے تو آگے تھوڑی سی setting مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہمیں کرنی پڑے گی سب سے پہلے question کے بعد آتا ہے یہاں پر contact اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب student آپ کو test solve کرے تو آپ کو نام بتائے آپ کو اپنا کوئی email بتائے یا phone number بتائے یا جو جو بھی آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر وہ create کریں گے جیسے add new field میں یہاں پہ click کرتا ہوں ایک دفعہ یہ دیکھیں اس قسم کے آپ کے پاس field آئے گی یہاں پر آپ لکھیں گے label یعنی آپ کیا پوچھنے چاہتے ہیں ہم یہاں چاہتے ہیں enter name enter your name اور یہاں پر used for میں لکھتے ہیں کہ ہم یہ نام کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور یہاں سے اس کی type بھی change کر سکتے ہیں لیکن میں small open answer جہنے دیتا ہوں اور required سے یہ ہوگا کہ اگر وہ اپنا نام دے گا تو آگے جائیں گے otherwise وہ آگے نہیں جائے گا تو ہم اس کو required کر دیتے ہیں اس کے بعد جناب یہاں پر add new field میں اور کرتا ہوں اور اس دفعہ میں لکھتا ہوں enter your email اور یہاں پر میں اس کو email دے دیتا ہوں اور اس کو بھی required کر دیتا ہوں اور تیسری field میں ایک اور add کر دیتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں enter phone number جو جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ user آپ کو فراہم کرے آپ یہاں پر وہ دے سکتے ہیں اور اس کو بھی میں require کر دیتا ہوں اور آخر پہ ہم یہ کریں گے جب یہ تین field تو اس کو save contact field پہ click کر دیں گے تو یہ save کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد یہ save ہو کے آپ کو option نظر آجائے گا تب تک آپ wait کریں جب یہ save ہو جائے گا یہاں میسج آپ کو نظر آئے گا success your contact field have been saved تو یہاں پر یہ کام ختم ہو گیا آگے text میں آپ نے تبدیلیاں کرنی ہوں تو آپ کی مرضی ہے نیچے لیکن اس میں کوئی خاص تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آگے options جو ہے main field ہے اس کی اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ذرا یہ تین چیزیں اس میں گوھر سے دیکھنے والی ہیں which system is this quiz graded on یعنی correct incorrect ہے points ہے not graded ہے ہم یہاں پر point system رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے دو دو marks رکھے ہوئے ہر سوال کے شوئے progress bar اس کو yes کر دیں no کر دیں فرق نہیں پڑتا یعنی وہ بتاتا جائے گا آپ کو کتنی آپ کے question ہو گئے ہیں اچھ should the user be required to be logged into take this quiz یعنی اگر آپ کی website page would you like آپ جتنے question کرنا چاہیں رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر 5 رکھ دیتا ہوں how many times does a user have to finish the quiz user کے پاس کتنا time how many times user can take this quiz اگر آپ یہ bound کرنا چاہتے ہیں کہ ایک user نے ایک دفعہ test دے دیا تو دوبارہ test how many times total interest can be can this quiz have total interest کتنی ہو سکتی ہے تو اس کو 0 چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم چاہیں جتنی مرضی اس میں رکھ لیں how many questions should be loaded for quiz quiz کے لئے کتنے question لوڈ ہوں تو ہم نے یہاں پر 3 رکھے ہیں تو میں یہاں 5 کر دیتا آپ کو کچھ خاص تبدیلی نہیں کرنی اس کے بعد save changes پر click کروں next option ہے emails اگر آپ چاہتے ہیں کہ user کو email جائے تو آپ یہاں پر email add دیکھیں یہاں پر user email رہنے دیں اور جو آپ اس کو بھیجنا چاہتے ہیں یہاں پر رہنے دیں اور یہاں پر آپ اپنا email add کر دیں جہاں پر آپ کو آنسر ہے تو یہاں میں add ہوا ہے تو آپ اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد result page وہ page ہوگا جب test آپ دے چکے ہوں تو result کیسے نظر آئے آپ چاہیں تو یہاں پر result page add کر سکتے ہیں اگر نہ کہنا چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے تو result page یہاں پر بنا ہو ہے تھوڑا سا پہلے سے تو میں اس ہی کو چھوڑ رہا ہوں آپ چاہیں تو اس میں تبدیلیاں quiz and surveys پہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا quiz جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں سامنے آپ پہ کسی دفعہ کلک کر دیں یہ copy ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر جائیں پیجز پہ اور add new page کریں گے آپ کے سامنے یہاں پر ایک page آئے گا یہاں پر لکھ دیں test computer class 5 یہ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پر نیچے آکے آپ اس code کو paste کر دیں کنٹرول v سے میں کر رہا ہوں paste اور ایک دفعہ آپ یہاں کریں publish تو یہ آپ کا کام ہو چکا ہے تھوڑی دیر میں یہاں پر publish ہو جائے گا publish ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر update نظر آئے گا اس کا مطلب ہے publish ہو چکا ہے اور یہاں پر اس ایسا نظر آئے گا اور کیسے کام کرے گا میں اس پہ کلک کر دوں گا یہ دیکھیں اب آپ نے جی ٹیسٹ بنایا تھا وہ آپ کے سامنے ہوگا یہ دیکھیں جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ میں پیج کھلے گا جس پہ ہم نے کلک پہ کلک کر دیں جو ہی آپ پہ کلک کر دیکھیں آپ کے سامنے پیپر کھل گیا question number one cpu stands for جو آپ کو آنسر صحیح لگتا اس پہ کلک کریں ram is a type of primary memory آپ yes no کر دیتا ہوں تاکہ کچھ آنسر درست ہوں کچھ غلط ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے progress bar بھی آپ کو نظر آ رہی ہے printer is a type of output device چونکہ ہم نے text question کی type بدلی تو یہاں پر دیکھیں drop down آ رہا ہے تو آپ اس کو yes کر دیں جو بھی answer ہو اس کے بعد سب submit سب میٹ کریں گے آپ سارا کا سارا پہلے آئیڈ کیا تھا نو لیکن correct answer کیا تھا yes اور یہاں پر آپ نے answer yes کیا تھا اور correct answer بھی yes تھا تو اسی طرح آپ اپنے test کے result فورا دیکھ سکتے ہیں اگر آپ result page کے اندر scores کو display کرویں تو یہاں scores بھی نظر آ جائیں گے کہ بندے نے کتنے correct answer کی ہیں کتنے points اس نے حاصل کی ہیں اور اس کا ایک email جو ہے وہ اس user کو چلا جائے گا جس user نے یہ test دیا ہے اور ایک email جو آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس user نے کتنا time consume کر کے کتنا test دیا ہے اور اس کا result رہا ہے اس result کو ہم dashboard سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ dashboard میں جاتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں جہاں quiz and survey ہے وہاں پر results لکھا ہے آپ اس پر ایک دفعہ کلک کر دیں آپ کو یہاں پر پتہ لگ جائے گا کس بندے نے test دیا ہے کمپیوٹر test class 4 نے دیا ہے اس کے points 4 آئے ہیں 54 seconds اس نے consume کی ہے نام اس کا یہ ہے ایمیل یہ ہے اور phone number یہ ہے آپ اس طرح اس کو view بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے کون کون سے answer دیئے تھے اور اس میں سے غلط تھے اور کون سے درست تھے ریزلٹ پر کلک شخص کو بھی چلا جائے گا اور point بھی لگا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے واقعی کو سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے فائدہ اصل کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ